اسلام علیکم محترم ناظرین پاکستان اسلام کے نام پہ اسٹیبلش ہونے والا پہلا ملک ہے جو صرف اس لیے اسٹیبلش کیا گیا کہ اس میں مسلمان ہم اپنی عملی زندگی کا مظاہرہ کر سکیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق چل سکیں لیکن کیا ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں ہمارا نبی تو سچ اور امانت کا خیال لگتا تھا سچ اور امین کہلاتا تھا لیکن ہم میں کیا ہے کیا ہم سچ کو ترجیح دے رہے ہیں جھوٹ ہماری معاشرے کا حصہ بن کے رہ گیا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا اسلام میں لیکن یہاں ہر طرف رشوت کا دور دورہ ہے ہر طرف کرپشن کا دور دورہ ہے ملاوٹ کرنا اسلام میں منع ہے لیکن یہاں ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے یہاں تھا کہ مرچیں تک نہیں چھوڑی جاتی ہے ان میں بھی انٹو کا بورہ بنایا ہم کون سے مسلمان ہیں ہم کون سے مسلمان ہیں کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا حق ہے یا ہم صرف نام کے مسلمان کہلانا چاہتے ہیں ہم عملی طور پر مسلمان نہیں بننا چاہتے اور کیا ہمیں شک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں گے ناظرین ہم آج ان معاشرتی براہیوں کی جو ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں ان کی جڑ کہاں ہے اس کا کھوج لگائیں گے اس پہ باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیوز جو لگاتار آتی رہتی ہیں یہ بھی معاشرتی براہیوں کا سیکنڈ اپیسوڈ ہے تو تاکہ لگاتار آپ کے پاس آتے رہیں تو کلک کیجئے نہ سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تاکہ یہ آٹومیٹیکلی یہ پروگرام آپ کے پاس آتے رہیں تو محترم ہیلتھ گائیڈر کے ناظرین میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ معاشرتی براہیوں کی جڑ کہاں پہ ہے کیا ہم اسلام کے اصولوں پہ چل رہے ہیں یہ ملک جو عملی مظاہرہ کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کا اپنی عبادت کرنے کے لیے مسلمانوں کا اپنے طریقے کار کے مطابق چلنے کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہی اس کے اولٹ ہیں مثلا یہ سچ اور جھوٹ یہ سچائی جس کی تلقین ہمارے نبی نے کی اور ہر وقت یہی تبلیغ کرتے رہے کہ ہمیشہ سچ بولو کبھی جھوٹ نہ بولو ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں تک کہ عدالت میں گوائیاں تک قرآن اٹھا کے تک جھوٹی دی جاتی ہیں رشیت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی قرار دیے گئے لیکن ہر جگہ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا کسی ڈپارٹمنٹ میں ایسا کام نہیں ہوتا جو کوئی لیندن ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ رشوت کر دور دورا نہ ہو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اپنی مسلمان ہونے کو اپنے ملک کو کسی اس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کی جڑ کہاں ہے ناظرین میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی جڑ کو آپ کو بتا سکوں آپ کی توجہ دلا سکوں آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ دینے والا وہی ہے یا صرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ دینے والا وہی ہے ہم یہ جانتے ہوئے یہ مانتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ کوئی پتہ بھی اس کی اجازت ہے بغیر نہیں ہل سکتا لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہک اینڈ کروک ہر چیز حاصل کریں جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کیا وہی ہمیں ملے گا یا آپ کو کوئی اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کا صلح لیکن جائز طریقے سے جائز طریقے سے کیونکہ وہ نیتوں کے حال جانتا ہے وہ نیتوں کا حال جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس کام کے لیے اور کس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور جب نیتوں کا حال وہ جانتا ہے تو وہ وہی دے گا جس میں اچھی نیت ہے جس کی اچھی نیت کی یہ کرپشن کی بیماری جو ہے جھوٹ کی بیماری یہ یہ نسل لر نسل پھیل رہی ہے اور اس کی جڑ ختم کرنے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگوں کو ماں باپ کو میں پہلے ذمہ داری ماں باپ کی ڈالوں گا کہ ان کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے پڑے گی وہ بے شک یہ ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا نقصان بھی بچوں کا ہو لیکن ان کو یہ تربیت شروع سے دینی پڑے گی ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کہ بچوں جھوٹ نہیں بولنا کیا ہی اس میں نقصان ہو جائے سچ سچ ہوتا ہے اور حق حق ہے جھوٹ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی پڑے گی بچے اصل میں جب بڑوں کو دیکھتے ہیں معاشرے کو دیکھتے ہیں دوستوں کو دیکھتے ہیں ٹیچروں کو دیکھتے ہیں اپنے دائیوہے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کا دور دورہ ہے جھوٹ کو برائی نہیں سمجھا جاتا جھوٹ ہمارے سب کانشیس میں ایک برائی کے طور پر نہیں جانے جاتی تو ان کے سب کانشیس میں بھی یہی چیز بیٹھ جاتی ہے میں یہاں پہ ایک بات وضاحت کروں کہ ہم صرف جو کھاتے پیتے ہیں وہ ہی ہماری خوراک نہیں ہیں ہم جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں پانچوں انسوں کی مدد سے جو دیکھتے ہیں وہ بھی ہماری خوراک اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے وہی چیزیں جو دیکھتے ہیں سنتے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا جیسے کہ اکس جو ہے وہ سب کانشیس میں چارٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ سیکنڈ تب جگہ آنکھیں بلنک کرتے ہیں تو ہمارے سب کانشیس میں شفٹ ہو جاتا ہے تو جب وہ جگہ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی ہماری خوراک بن گیا نا کیونکہ دماغ تو بہت سے باڈی کا یہی چیزیں جب ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائیاں ہو رہی ہیں تو وہ ہمارے سب کانشیس میں شفٹ ہوتی جاتی ہیں جو محسوس کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو ہمارے کان سنتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے بھائی ہک انک رکھ ہمیں کام کرنا ہے تو وہی چیز ہمارے سب کانشیس میں شفٹ ہو جاتی ہے اور بچے پھر بڑے جب ہوتے ہیں تو وہی چیز کرنے لگتے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ ماں باپ سے گزارش کر رہا تھا کہ پہلا کام انہیں کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ریجڈلی یہ تعلیم دیں کہ چاہے نقصان ہو جائے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا کام امانداری سے حق حلال کی کمائی سے کرنا ہے کرپشن کی کمائی سے نہیں کرنا چاہے جتاں بڑی مرضی پوسٹ پہ چلے جاؤ چھوٹی پوسٹ پہ ہو یا بڑی پوسٹ پہ ہو لیکن حلال کی کمائی اپنے لیے اور اپنے خون میں اور اپنے جن کو خون دینا ہے بچوں کو ان کے خون میں حرام کی کمائی نہ شامل کرنا وہ اچھی نہیں ہوتی تو یہ ٹیچنگز جب بچہ پانچ سال کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی جو کہتے ہیں ماں باپ وہی انس کے دماغ میں بیٹھتا ہے جب سکول جاتا ہے تو ٹیچرز کو وہ دوسرے ماں باپ سمجھتا ہے اور جو وہ بات کہتے ہیں اس کے دماغ قبول کرتا ہے اس کو تو ٹیچرز بھی اگر یہی میری گزارش کے مطابق صرف یہی پڑھائیں اور زور دیں چاہے وہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہمیں ایک نسل کو صدارنا ہے اگلی نسلیں خود سمجھتی جائیں گی خود سمجھتی جائیں گی اور اگر ہم واقعی یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال ہمارے لیے اچھا مقرر کی ہے تو رزق حرام کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اگر ہم واقعی یقین کرتے ہیں ہم واقعی مسلمان ہیں تو کرپشن کی بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں جھوٹ کی بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں تو ہمارے خون میں یہ کیسی چیزیں آ گئی ہیں ہم اس معاشرے میں جس میں رہتے ہیں یہ اس سے آئی ہیں کیونکہ اردگرد ہمارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں ہمارے ماباپ ایسا کام کرتے رہے اور تو ہم اس کو بھی جائز سمجھتی ہیں ہمیں پڑھانے والے دکھانے والے ملنے جلنے والے سب چیز یہ جب چیز روکیں گے تو ایک نسل کو صرف ایک دفعہ محنت کرنی پڑے گی صرف ایک نسل کو ایک دفعہ بتانا پڑے گا اپنے اولاد کو کہ ریجڈ کنٹرول کرنا پڑے گا اور ان کو سکھانا پڑے گا کہ جھوٹ میں برائی ہے جھوٹ کبھی پنپتہ نہیں ہے الٹی میٹلی فیل ہوتا ہے ہمیشہ سکھ کا بول بھلا ہوتا ہے حق کا بول بھلا ہوتا ہے رشوت کی کمائی سے آپ کا خون ٹھیک نہیں رہے گا آپ کی آخرت نہیں صدرے گی آپ کا اور آپ کی اولاد جو ہوگی اس کو اگر یہ رشوت کی کمائی کھلاو گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ اسلام کی ٹیچنگز جو ہمارے لیے تھیں اور ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی ٹیچنگ پر عمل کرتے ہیں یہ سب اچھائیاں آپ غیروں نے اختیار کر لی ہیں وہ جو مسلمان نہیں کہلاتے آپ ویسٹ میں چلے جائیں وہاں ویلفر بھی ہوگی سیلفشنیس نہیں ہوگی لالچ نہیں ہوگا چیزیں سستی ہو جائیں گی ہمارے تہواروں پہ بھی ان کے تہواروں پہ تو ہوں گی ہوں گی ہمارے تہواروں پہ بھی سستی ہو جائیں گی اور وہ اتنا لالچ نہیں کریں گی جتنا ہم لالچ کرتے ہیں انگریز نے یہ جب قانون سب کانٹینٹ میں بنایا تو اس نے چار سو بیس وہاں پہ نون بیلیبل رکھی اور یہاں پہ چار سو بیس بیلیبل رکھی کیونکہ اگر نون بیلیبل ہوئی تو سارے کے سارے اندر رہیں گے باہر ہی نہیں آ سکیں گے تو یہ معاشرہ ہمارا بنیادی طور پر معاشرہ نہیں ہے یہ غلط کام ہم نے نہیں شروع کیے ہوئے یہ غلط کام اس معاشرے سے یہ ہندوان نہ معاشرے سے جو سب کانٹینٹ میں ہمارے ساتھ رہتے تھے جن سے ہم مسلمان بنے اور ہمارے ماما بھائی چائس مسلمان بنے گو ہم بھائی برت مسلمان اور جو بھائی چائس مسلمان بنتے ہیں وہ پکا مسلمان بنتے ہیں وہ ان چیزوں کو برائی کو برائی سمجھے گا اور ہماری سروائیول صرف اس چیز میں ہے کہ ہم اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق جو میں یقین کرتا ہوں آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ سچ ہیں اور اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن مجید کے ذریعے ہمارے پاس آئیں اور ہمارے نبی پاک کے ذریعے ہمارے پاس آئیں وہ سچ ہیں اور وہ سچ پر مبتلا ہیں اور وہ بول بالا ہمیشہ آخر میں اسی کا ہون ہے اور ہمیں برکت ہمارے رزق میں صرف اسی سے ملنی ہے ایک نسل کو قربانی دینی ہے اپنی اولاد کو سمجھانا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کو سمجھانا ہے اپنے شگردوں کو سمجھانا ہے اور یقین کیجئے اگلی نسل خود بخود صدر چاہے گی ان کو ہم نے ان برائیوں کو جر سے اکھارنا ہے اور جر سے اکھارنے کے لیے صرف ایک میری آپ کی اور ہمارے وہ احباب جو سن رہے ہیں ان کو ایک پکے مسلمان کے طور پر اپنی اولاد کو یہ ٹیچنگ سمجھانی ہے اگلی ان کی اولاد انشاءاللہ خود بخود صدر چلیں تو ناظرین میری آپ سے یہ گزارش صرف یتنی ہے کہ آج سے اہد کرنے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنے ہمارا معاشرہ خود بخود سمجھ جائے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملاوٹ کرنے سے مجھے پیسہ زیادہ مل جائے گا تو اسلام نے اس سے منع کی ہے تو پھر ہم مسلمانوں کے اصول کے مطابق نہیں چل رہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ اور کرپشن کی کمائی سے میرے خون میں سے آگے جو خون پیدا ہوگا اولاد کا وہ اچھا پیدا ہوگا تو وہ اچھا پیدا نہیں ہوگا اس میں اچھائی نہیں ہوگی تو ہمیں اسلام کے اصولوں کو ایک نسل کو قربانی دینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم پکے مسلمان بھی بن جائیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی سورج جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا نگے بہان ہو جعوید مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی